ہیلو فرینڈز آپ کا فیش سے بہت بہت سواگت ہے آپ کے اپنے چینل اسم آئی آئی پہ اس چینل میں ہم آپ کے لیے لیٹس انبیسمنٹ آئیڈیاز لے کے آتے ہیں آپ کو نیادے سٹاکس میں نویش کی رائے بھی دیتے رہتے ہیں کیونکہ دوستو سٹاک مارکٹ میں بولیٹیلٹی رہتی ہے کل بھی سٹاک مارکٹ میں بڑا نیگٹیو ٹرینڈ دیکھنے کو ملا ہے لیکن کچھ سٹاکس ایسے ہیں جن میں کل اچھی ریلی دیکھنے کو ملی ہے ان میں سے ہی ایک سٹاک ہے that is اندر پرستہ گیس لیمٹڈ یہ جو کمپنی ہے گیس سیکٹر کی کمپنی ہے کل اس سٹاک میں 1.48% کی ریلی دیکھنے کو ملی ہوئی ہے اور آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہو اس کی جو کلوزنگ پرائس ہے 4.19.25 کی ہے تو آئیے اس کے لیٹس ٹرینڈ جان لیتے ہیں اور دیکھ لیتے ہیں اس سٹاک میں کیا نیوز نکل کر آ رہی ہے کیوں اس میں اتنی بڑی ریلی ہو رہی ہے تو انڈ تک جرور ہمارے ویڈیو کو دھیان سے سنیے گا کیونکہ انڈ میں ہم آپ کو ڈیٹیل میں نبیش کی رائے بھی دیں گے لیکن سب سے پہلے نئے آئے ہو ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بولیں بیل لیکن کا بٹن جرور پریس کر لیں تاکہ آنے پہلے سارے ویڈیو اس کا جو نوٹکیشن ہے وہ آپ کو مل جائے ویڈیو اچھی لگی تو اسے لائکی جرور کر دیں دوستو آئیے سب سے پہلے اس کے سٹاک کی پرپورمنس دیکھ لیتے ہیں کل اس سٹاک میں 425 کے رونڈ ریزسٹنس دیکھنے کو ملا ہوا ہے جبکہ اس کا جو لور سپورٹ لیول ہے وہ 415 کے رونڈ نکل کر آ رہا ہے تو یہ سٹاک بہت ہی رینج بونڈ کام کرتا آپ کو دکھائی دے رہا ہے کل کے دن جدی اس کا 5 دے کا پیٹرن دیکھیں یہاں پہ اس سٹاک میں بھی آپ کو کنسولیڈیشن دیکھ رہی ہے رینج بونڈ کام ہوتا ہی دکھائی دے رہا ہے لیکن یہاں پہ جدی ریزسٹنس لیول دیکھیں 435 کے رونڈ ہے جبکہ سپورٹ لیول جو ہے وہ 415 کے رونڈ نکل کر آ رہا ہے یہ سٹاک انہی لیولز کے بیج میں آپ کو ٹریڈ کرتا دکھائی دے رہا ہے کنسولیڈیٹ کرتا دکھائی دے رہا ہے 1 منت میں بھی سیمیلر ٹائپ کا پیٹرن ہے کیونکہ پہلے اچھی ریلی ہوئی تھی یہ جو سٹاک ہے اپنے ہائیس لیول تک چلا گیا تھا 4 جو 31 تک اس کے بعد اس میں بڑی گرابٹ بھی آئی ہوئی ہے تو بات کریں کہ 6 منت کی 6 منت میں اوبرال 21 پرسنٹ کی ریلی جرور دیکھنے کو ملی ہوئی ہے لیکن یہاں پہ دیکھو اس نے اپنا جو ہائیس لیول لگایا تھا 16 آگسٹ کو لگایا تھا 438 کا اس کے بعد اس سٹاک میں کانٹینوسلی کنسولیڈیشن بنی ہوئی ہے یہ سٹاک رینج باؤنڈ کام کرتا آپ کو دکھائی دے رہا ہے لور لیبل پہ ہم نے آپ کو سپورٹ اس کا بتایا ہے that is 416 اور جو اپر لیبل پہ اس سٹاک میں 438 کے راؤنڈ ریجسٹنس دیکھنے کو مل رہا ہے وانیئر میں بھی اس سٹاک میں 6.25 پرسنٹ کی ریلی ہوئی ہے جبکہ 5 جیرز میں 44 پرسنٹ کی بڑیہ بریک اوٹ دیکھنے کو مل گئی ہے اور جدی اس کا میکسیمم پائٹرن دیکھیں یہاں پہ آپ کو 1655 پرسنٹ کے ملٹی بیگر ریٹنز دیکھنے کو مل جائیں گے تو لانگ ٹرم میں کلیئر میں یہ سٹاک ایک ملٹی بیگر سٹاک ہے جدی اس کا مارکٹ کیپ دیکھیں 29,000 کروڑ کے راؤنڈ ہے پی ملٹیپل 17 کے راؤنڈ ہے ڈیویڈنٹ جیلڈ بھی اچھا ہے 1.31 پرسنٹ کا ڈیویڈنٹ جیلڈ نکل کر آ رہا ہے دوستو اب اس کامپنی نے جو ایک اور ڈیویڈنٹ ڈیکلیریشن کر دی ہے کیونکہ اس کے بورڈ کی میٹنگ ہوئی ہے اس کے نمبرز بھی ڈیکلیر کر دیئے ہیں اور اس نے اپنے انویسٹرز کو ایک بڑا بناچہ بھی دے دیا ہے this کامپنی ہنڈرڈ اینڈ فٹی پرسنٹ ڈیویڈنٹ ریکارڈ سکسٹی سیون پرسنٹ جمپ اندہ کوارٹر تری ریونو تو بہت ہی شاندار نمبرز اسے سٹاک میں دیکھنے کو ملے ہیں کامپنی ڈیویڈنٹ بھی اچھا دینے کے لیے جانی جاتی ہے یہاں پہ دیکھو اس کامپنی کے پروفٹ میں بھی اچھا جمپ دیکھنے کو ملا ہے ارننگ میں بہت ہی شاندار گروت اب دیکھنے کو مل گئی ہے تو اسی لیے ہی کل اس سٹاک میں بڑا دھماکہ ہو گیا ہے یہ سٹاک انٹرڈی ہائی آف فور ٹوانٹی فور تک گیا تھا اور اس میں ٹو پنڈ فورٹی نائی پسنٹ کی انٹرڈی ریلی دیکھنے کو ملی ہوئی تھی اوورال پوزٹیل اینڈنگ اس کی ہو گئی ہے تو جب اس کے موونگ ایبریج دیکھیں تا لارج گئپ سٹاک is trading higher than 100 day 200 day moving average but lower than 5 day 20 day and 50 day moving average تو شورٹ ٹرم میں جب اس سٹاک میں اب بیرہ سٹینڈ ہے لیکن لانگ ٹرم کے فنڈامینٹلز ابھی بھی سٹونگ ہے ٹیکنیکلز آر آسو لوگنگ بیری بیری پوزٹیب جلی اس کامپنی کا ہم مارکٹ کیپ دیکھیں 29,239 کروڑ کے اراؤنڈ ہے کالی اس سٹاک میں اچھی خریداری بھی دیکھنے کو ملی ہوئی ہے اور لارج گئپ سٹاک ہٹے 52 week high of 451 on November 30 تو November 30 کو اس سٹاک کی پرائیس highest تھی جبکہ 52 week lowest کا 322 کے اراؤنڈ نکل کر آ رہا ہے کامپنی کا بیزنس دیکھ لو یہ کامپنی جو ہے CNG آٹومویلز کے لیے گیس پروائیڈ کرتی ہے and پائیپ کوکنگ گیس کے لیے بھی یہ کامپنی ہاؤس ہول کچن میں پروائیڈ کرتی ہے تو ڈیفرن ٹائپ کامپنی کا بیزنس ہے مطلب آٹومویل سیکٹر میں بھی یہ کامپنی گیس سپلائی کرتی ہے CNG اور ہاؤس ہول گیس میں بھی یہ کامپنی جو ہے پائیپ کوکنگ گیس جو ہے وہ پروائیڈ کرتی ہے in the national capital and the adjoining towns and it has reported 11% fall in the net profit to rupes 334 crore in the December quarter after it held retail prices despite rise in the input cost to input cost pressure company کے numbers کے اوپر جرور دیکھنے کو ملا ہے اس کا profit دیکھو 374 percent 370 crore profit 374 crore جب اس بار جو profit ریڈیوز ہو کے 334 crore 11% کی reduction ہوئی ہے total sales 67% کے حساب سے increase ہو گئی ہے دوستو 3710 crore کا sales volume آیا ہے last year it was 2215 crore تو یہاں پہ بہت بڑا jump دیکھنے کو ملا ہے sales volume بڑھ رہے ہیں لیکن company profit me contraction دیکھنے کو ملی ہے mix type trend ہے دوستو import cost بڑھ نے کے کارن company کے number جو ہے वہ आप pressure show कर رہے है cost का pressure company کے numbers के उपर دیکھ رہا है जिसके का margins contract हुए है और company income मे reduction دیکھ को मिली हुई है लेकिन overall sales volume बहुत ही शांद है और company ने dividend भी अच्छा दिया हुआ है यहा पे देखो पहले भी company अच्छा dividend देती है कल भी इस company 150 percent का dividend है वो declare कर दिया यह अच्छा dividend भी देने जा रही है EPS देख ले 3.98 आया है जबके last year इट was 4.41 तो जदी प्रभुदास लिला दर की बात करें यह stock आपको 564 के target भी hit करता दिखाई दे सकता है आने वाले टाइम में इस stock में अच्छे target आपको देखने को मिल सकते है 500 पहले shorter में यह stock आपको 500 के level जो क्रोस करता दे दे सकता है we lower our financial year 23 to 25 earnings by 21 to 11 percent given the delayed implementation of Mr. Kirith Parikh के recommendation to bring down the domestic grass prices by dollar to MMBTU short term pressure रह सकता है margins lower है तो इस company में short term problems रह सकती है लेकिन long term में इसकी financial outlook है बहुत ही positive है the IGL has reported profit of rupees 4.3 billion below our expectations below the state expectations so we miss on our estimates that is stemmed from the above estimated gas cost क्योंकि gas cost की input cost बढ़ गई है and CNG cost sales low रही है तो कुछ problems रही है technical problems रही लेकिन फिर भी target जो है वो 540 तक के दखाई दे सकते है so thanks again people meet you with new video अभी तक जदी आप हमारे channel के साथ नहीं जुडए हो हमारे channel के साथ जुडए यह stock वो आप 540 से लेकिन और 567 के target जो हो hit करता दखाई दे सकता है within next one year जो